کلپس وغیرہ میرے پاس آیا آجاتی تھی کہ بڑا زبردست تو وہ کلپس میں آپ لوگ کی پروگرام کو کی سب سے زیادہ میرے پاس کلپس آتی تھی اس لئے میں کمرے سے نکلتے نہیں میچ کھیل کے واپس کمرے میں آکے بیٹھ کے اس لئے کہ ٹور بھی بہت لمبا ہو گیا تھا ختم بھی نہیں ہو رہا تھا ہمارا بخیر وہ آکے کلپس وغیرہ آپ لوگ کی پروگرام کی انجوائے کرتے تھے اس طرح کی چیزیں یا یہ دھو بھائی ہمارے جب انڈیا وغیرہ کہتے ہیں ان کے بڑے زبردست شوز وغیرہ یوٹیوب وغیرہ پر آکے ہم وہ دیکھا کرتے تھے اور آپ کی خاص طور پر وہ ویڈیو میں بہت دفعہ دیکھی ہے جو آپ امیتا بچن صاحب آپ کے سامنے بیٹھ ہیں اور آپ لگے پڑے ہیں اور آپ کو کسی نے منع بھی کیا تھا کہ ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا آپ نے پھر بھی کہہ دیا نہیں اور اس کو چھاٹ کے کہا اس کو زبردست کہا جو مہرے پاس آرہا مجھے کہا پھر دونٹ ٹھا آمیتا بچن دونٹ ٹھا آمیتا بچن میں کہا چھا ٹھیک ہے ماشر اللہ ہمارے جو ٹیلنٹ ہے یہاں کا وہ برابر میں بھی نہیں بیٹھ سکتے اچھا جب ہندوستان آرہ ہوگا میں نے یہ بات کی تھی یہاں پہ جب ہندوستان نہیں گیا تو میں نے کہا تھا یہاں پہ کہ ہم ہمارے نیبر ہیں تو وہ آگے جا کے بیٹھ جائیں گے اچھا نہیں لگا ان کو بھی واپس آنا چاہیے ہماری طرح پھر ہم بیٹھ کر کے سب ایک ساتھ فائنل دیکھیں تو اچھا رہا ہے تو جب ہندوستان نے لوس کیا آپ اس میں بیٹھے ہوگے ہم لو جب ہندوستان نے وہ لوس کیا مچ تو آپ کی فیلنگز کیا موکا موکا ہم نے بنایا تھا اے میں بنایا تھا امر بھائی میں ایسی گیا رہا ہوں مجھے کسی نے کلپ پہ بہت آتی کسی نے دوبائی کی یا کئی سعودیا کی کوئی کلپ تھی وہ لڑکے گاڑی میں ویڈیو بنا رہے اور پوچھ رہے کہ آپ انڈیان ہو کہتا ہم انڈیان ہیں تو کہتا موکا موکا میں نے پھر پوچھے کیا ہے یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہے ہم نے بنایا تھا انہوں نے تکبریل کی انتہا کر دی یہ ہو گیا وہ ہو گیا پہلی دفع نہیں کیا اس سے پہلے ایشیہ کب میں بھی کیا تھا کرتے یہ لوگ تو ہم نے یہاں بنایا تھا اس دن میں نے گایا تھا یہاں پہ گانا کہ وہ موکا لے کی بات کرتا ہم نے گایا تھا موکا اللہ موکا اللہ ہو گا ہو گا ہو گا موکا اللہ موکا اللہ ہو گا ہو گیا ہو گیا ہمیں کسی اور چکو لینا سے نہیں ہے آپ یقین کر رہے ہیں آپ کہیں بھی آپ کو خود کو یہ تو مجھ سے بہت دادا آپ کا ایکسپیرینس ہوگا کہ پاکستان کی فیلنگ جریف انڈیا کے ساتھ ہی ہوتی ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہمیں تو آسٹلیا سے بھی تو کچھ نے اتنا وہ نہیں کیا بہت دار لیکن میرا خیال ہے کہ آپ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ٹیم میں کس چیز کی ضرورت ہے کیا کمیتی ہے ہماری ٹیم میں صرف ایک اشیو نہیں ہماری ٹیم کا کافی سارے اچھا اشیوز جو ہے نا وہ صرف انٹرنیشنل پلیئر